نمسکار کسان بھائیو میں ہوں منوس کمار فیلی بھیس سے آپ دیکھ رہے ہیں فارمر دا جنلیسٹ آج ہم بات کرنے بالے ہیں پولکا ڈانٹ پودے کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو کے مادیم سے کس پرکار سے ہمارے کسان بھائی اس کی نرسری پیار کر سکتے ہیں دیکھیں اس ویڈیو کے مادیم سے جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کسان بھائی نے اس کے پودے کو کس پرکار سے پیار کیا ہے اگر اس کی تیار کرنے کی بات کی جائے تو اسے ہمارے کسان بھائی نے جملے میں تیار کیا ہے اگر اس پودے کی نام کی بات کی جائے تو اسے پولکا دون فلانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اگر ہمارے کسان بھائی اس کی نرسری تیار کرتے ہیں تو اس سے بھی اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اگر اس کی پودے کی بات کی جائے تو بتائیں گے اس ویڈیو کے مادیم سے کس پرکار سے ہمارے کسان بھائی اس پودے کو تیار کر سکتے ہیں اگر اس پودے کو تیار کرنے کی بات کی جائے تو آپ اسے گملے یا پولی بیگ میں بھی تیار کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو سوکی اچھی مٹی کی ضرورت پڑے گی جس میں آپ جیسی خات کو بھی ملا سکتے ہیں جسے ہم گوبر کے جریعے تیار کرتے ہیں اس کے بعد مٹی کو گملے یا پولی بیگ میں اچھی طریقے سے بھر دینا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ اس کی بہت برسہ ریٹو میں آپ تیار کر سکتے ہیں اسے دو پرکار سے تیار کیا جا سکتا ہے نمبر ایک آپ اسے بیچ کے جریعے بھی تیار کر سکتے ہیں مگر بڑیہ یہ بتایا جاتا ہے اس کی کٹنگ سے آپ اس کا پودا جلدی تیار کر سکتے ہیں گملے میں اس کی کٹنگ لگانے کے بعد سمیں سمیں پر پانی کا ہلکا چھڑکاپ کرتے رہنا چاہیے جس سے پودا جلدی تیار ہو جاتا ہے ایسا بھی بتایا گیا ہے دیکھنے میں یہ پودا کافی خوبصورت ہوتا ہے جیسا کی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر کلر کا پودا اس میں ہلکی چھیٹیں دکھائی دے رہی ہیں جو کی اس کے پتے میں پڑی ہوئی ہیں جو کافی خوبصورت دکھوڑتا ہے اس پودے کی اور بات کی جائے تو اس کے کئی کلروں میں پودے ہوتے ہیں جیسے لال نارنگی کئی پرکار کے پودے اس کی پانچ پر جاتی بتائی جاتی ہیں اس میں ایک ہری جس میں پتوں میں ہلکی سپیت چھیٹ دار دکھائی دے رہا ہے اگر اس پودے کی اور بات کی جائے تو آپ اسے اپنے آپس یا گھر کے گارڈن میں بھی لگا سکتے ہیں جس سے آپ کے گھر یا آپس کی کافی سندرتہ بڑھتی ہے اگر اس پودے کی اور بات کی جائے تو اس پودے میں ہلکی دھوپ کی بھی جرورت پڑتی ہے سمیہ سمیہ پر اس پودے کو دھوپ بھی دکھانا چاہیے جس سے اس کا پودا اچھا ہوتا ہے ایسا بھی بتایا گیا ہے اگر اس پودے کی نرسری ہمارے کسان بھائی کرتے ہیں تو اس سے بھی اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اگر اس پودے کی قیمت کی بات کی جائے تو اسی سے سو روپے پڑتی پودا نرسری سے ملتا ہے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کرسی جاگران کو لائک با سسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نمسکار